دیکھئے تمام معاملہ شروع وہیں ہوسکہ کنسیڈریشن کیا تھا اس کے پیچھے نیت کیا تھا مثال کے دو جیسا میں نے کہا نا میں نے دو لاکھ روپے اپنے بیوی کے نام سے انویسٹ کی علال اعلان کی سب کو بتا ہے میرے سالوں کو بتا ہے میرے سوصلہ نے بتا ہے میرے گھر میں بتا ہے کہ یہ میں نے انویسٹ کی اپنے بیوی کے نام سے پیسہ میرا ہے سمجھے رہا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں کیا کنسیڈر ہوا کیا اس چیز کو باپ نے یہ مانا کہ یہ بیٹے کا ہے کیا بیٹے نے یہ وضاحت کی کہ یہ میرا ہے یا باپ بیٹے نے یہ سمجھا کہ مشترکہ بزنس میں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہے سارا مسئلہ آنگا کنسیڈریشن سے کیا ہوا بیٹا ہے ایک باپ کے دکان میں کام کر رہا اور وہ ساتھ میں ایک دکان ڈیولپ کر رہا باپ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرے پیسے سے کر رہا ہے یہ وضاحت ضروری ہوتی ہے کبھی دیکھیں کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ اببہ یہ آپ کے بزنس کے ساتھ میں ایک دکان لینا چاہ رہا ہوں یہ میں اپنے پیسے سے کر رہا ہوں سمجھ رہا ہے اور آپ کچھ اپنا کر کے کر رہے تو ٹھیک اببہ بول رہا ہے نہیں تم میری دکان میں رہ کے کام آیا اس کا پارٹ تمہاں ڈال رہے تو یہ بھی میرا حساب اب یہ مسئلہ کیا ہے مانو کنسیڈریشن کا ہے بیٹر پارٹ یہ ہے اس کے اندر کہ اس کو بیٹھ کر باپ بیٹا اور جو لوگ اطراف ہے کہ انہوں نے کیا سمجھے انہوں نے کیا بلاؤں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے جب کہا تھا کہ وہ سب کرنا پڑیں گے تو کسی مفتی سے پتوہ لینا پڑیں گے یہ واضح جواب نہیں ہوتا ایسے چیز ہوتا کیونکہ اس میں بہت ساری انٹیٹیز انبولو ہوں تو کسی مفتی سے بیٹھ کر پتوہ لے وہی اس کا بہتر انسال بھی جبتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا موسیقی